یہ خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لگے ہوئے دو چراغ ہیں ہو سکتا یہ غریب نواز کے دربار ہے سچا دربار ہے یہاں پر مانگی ہوئی سب مرادیں ملتی ہیں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں دن یا کوئی تکلیف زدہ ہوتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے یہاں سے کاجل آج ہم دوستو عجمی شریف درگاہ کے اندر اور عجمی شریف درگاہ میں آپ کے ٹھیک آپ کے آستانے کے سامنے یہ آستانے مبارک ہے سرکار غریب نواز کا اور اس کے ٹھیک سامنے کے طرف یہاں پر چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور یہ چراغ کی کیا اہمیت ہے اور ان سے کیا ہوتا ہے پورا بھی ہم جان کر ہی لینے والے ہیں کہ ان چراغوں میں جو جلائی آتے ہیں ان سے کیا پریشانی دور ہوتی کیونکہ یہ ایک عام چراغ نہیں ہے کافی اہمیت رکھتے ہیں یہاں پر جب سرکار غریب نواز کی چوکڑ کے سامنے جب چراغ جلتے ہیں تو ان کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں ان چراغوں کو کس طرح لوگ استعمال کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے ابھی پورا ہم جان کر ہی لینے والے ان چراغوں کے بارے میں اور جو برسو پرانے چراغ ہیں جب اجمیشی درگا میں لائٹ نہیں تھی اس ٹرم سے یہ چراغ یہاں پر اسی طرح روشن ہوتے تھے اور آج کی تاریخ میں ان چراغوں سے لوگوں کو کیا بینیفٹ ملتا ہے پوری جان کر ہی لینے والے اس طرح جو بیٹھے ہیں سید خدودین سکی صاحب ابھی جو ہمیں جان کر ہی دیں گے ہوتی کا آستانے کے سامنے بیٹھتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ظاہریں آتے ہیں یہ یہاں سے ان کو سب کو دعا کراتے ہیں اور اس کے بعد میں آستانے کی جارت کراتے ہیں تو آئیے ان سے جان کر ہی لیتے ہیں چراغوں کے بارے میں کہ یہ چراغ یہاں جو لگے ہیں ان کی کرامت ہے یہ خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لگے ہوئے دو چراغ ہیں اور جہاں پر لوگ اپنے اپنی مرادوں کے یہاں پر چراغ روشن کرتے ہیں اور جو غریب نواز کے دربار میں آتے ہیں جن کو نظر وغیرہ ہو جاتی ہے جن کو کافی جادو ٹونے ہوتے ہیں یا کوئی تکلیف زدہ ہوتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے یہاں سے کاجل لے کر کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور یہ کاجل اپنے گھروں میں بھی لے کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو لگاتے ہیں تو خاجہ غریب نواز کے دربار میں جو آنے والے لوگ ہیں ظاہرین ہیں وہ اپنے اپنی عقیدت سے غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ یہاں پر آ کر کے مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو یہاں پر لوگ چراغ جلاتے ہیں مٹیک ہیں اور جن کے غریب نواز کے دربار میں جو لوگ آ کر کے یہاں روشنی کرتے ہیں ان کے تو زندگی میں کبھی ہندیرہ ہو نہیں سکتا یہ غریب نواز کے دربار ہے سچا دربار ہے یہاں پر مانگی ہوئی سب مرادیں ملتی ہیں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں دن بر یہاں پر لوگ چھلاک جلالا رہا ہے دیکھیں آپ دن بر یہاں پر لوگ چھلاک جلالا سب مانگ رہا ہے خاجہ سب سے اپنے اپنی مرادیں اپنی التیریں اپنے اپنے خواہشیں اپنے اپنی جو تمنا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں مانگ رہا سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں سید قدب الدین سکی دربارے خاجہ سے اجمی شریف درگا کے خاتم سید قدب الدین سکی آپ کو اجمی شریف سے ویڈیو کیسا لگا آپ کمیٹ کر کے جنروں بتانا